میرے آقا تین پتھر پیک پر ہوتے ہوئے ہاں کے پتھر جسم سارا خون میں تر ہوتے ہوئے ہے دعا گو دو جہاں کے تاج بر ہوتے ہوئے دیکھئے تو سرورے کونین کے بستر کا حال دیکھئے تو سرورے کونین کے بستر کا حال ہے بھری چاروں طرف سوکھے ہوئے پیعوں کی چھال اور خوش ہے ہاتھ کے تکی یہ پسر ہوتے ہوئے کھا کے پتھر جسم سارا خون میں تر ہوتے ہوئے ہے دعا گو دو جہاں کے تاج بر ہوتے ہوئے ہے دعا گو دو جہاں کے تاج بر ہوتے ہوئے کہ رنگ لے آئی کسی سورت نمکہ کا جلال رحمت اللی العالمی ہے آپ کی ذات جمال رحمت اللی العالمی ہے آپ کی ذات جمال یوں مدینہ آگئے ماں کے میں گھر ہوتے ہوئے کھا کے پتھر جسم سارا خون میں تر ہوتے ہوئے ہے دعا گو دو جہاں کے تاج بر ہوتے ہوئے ہے دعا گو دو جہاں کے تاج بر ہوتے ہوئے اسلام حضرات وقت کا نامن انتہائی تنگ ہے اور ہمارے پیروگرام کی ابھی چند شکلیں باقی ہیں اس لیے میں میدان خطابت کی آخری کڑی کو دعوت دیتے ہوئے آپ حضرات سے درخواست کنا ہوں کہ آپ حضرات سنجیدگی کا ماحول قائم رکھتے ہوئے اخیر تک ہمارا ساتھ دیں اب اسلاح معاشرہ کے عنوان پر پرزور خطاب پیش کرنے کے لیے مولوی محمد جنیس سلمہو ڈائز پر تشریف لائیں تم شانِ چمن تم جانِ چمن تم بزم کے میری تارے ہو تم شانِ چمن تم جانِ چمن تم بزم کے میری تارے ہو تقدیسِ طلب کے مستو پر مولا کے حقیقی دھارے ہو یہ مجمع تمہارا خواہا ہے پیغامِ ہدایت سننے کو سب جمع ہوئے ہیں محفل میں پیغامِ شریعت سننے کو مولوی جنیس صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عَزِيمًا صدق اللہ العظیم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ غَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ برادرانِ مِلَّت آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک اور پر رونق محفل میں اسلاحِ محاشرے کے انوان پر لبکشائی کی جرت کر رہا ہوں برادرانِ مِلَّت آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اسلامی معاشرت پر چار جانب سے مخالفت و معاندت کی آنڈیاں چل رہی ہیں مغربی تحذیب کی سیاہ گھٹاؤں کے ذریعے اسلامی معاشرہ اور تحذیب و تمدن کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہود و نصارہ اور مجوس کی جانب سے اسلام کو بدنام کرنے شمِ اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں کے ملی تشخص کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ صرف مغربی تحذیب کا اثر اور اہلِ یورپ کی ناپاک سازش کا نتیجہ ہے کہ آج ہر طرف یہ صدا بلند کی جا رہی ہے کہ مسلمان حیران و پریشان نظر آ رہا ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ تو لے جا رہے ہیں حالانکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ماضی میں مسلمانوں نے ہی دنیا کے اکثر حصوں پر حکمرانی کی تھی بڑے بڑے مغرور و متقبر کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے صداقت و سچائی کو عملی جامعہ پہنایا تھا جنہوں نے اتحاد و اتفاق اخوت و بھائی شارگی کا چمل لگایا تھا جنہوں نے عدل و انصاف کا ایک لا جواب اور بے مثال عمل پیش کر کے دکھایا تھا اور جہاں ہم تہذیب و تمتن کے پہ کر تھے آج ہم خود دوسروں کی تہذیب کو اپنانے کی کوششیں کر رہی ہیں آج ہمارے گھروں میں مغربی تہذیب اور غیروں کے طور طریقے نظر آ رہے ہیں ہماری تہذیب ہماری عزت و حرمت ہم سے دور ہو گئی ہے اور دوسری قوموں نے ان کو اپنا لیا ہے برادرانِ گرامی آج ہمارے معاشرے میں چوڑی ڈکیتی ظلم و زیادتی اور چغلی و غیبت کا ریواج عام ہو گیا ہے نئی نئی برائیاں وجود میں آ رہی ہیں بھائی بہن میں لڑائی باپ بیٹوں میں جدائی اور دشمنی ایک معمولی چیز جانی جاتی ہے بھائی بہن کے عشتوں کو دبا رہا ہے ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کیا جا رہی ہیں اخبارات معای دن یہ خبر شائع ہوتی ہیں کہ ایک مسلمان نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا باپ کو مار دیا مسلمان چوری کرنے کی وجہ سے قید غارے میں گرفتار ہے اور جل کی تقالیب برداست کر رہا ہے مسلمانوں نے غلط کاری میں اپنے آپ کو مقتلع کیا اختلافات سے پورا معاشرہ لبریج ہے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و عبروں کو برباد کر رہا ہے موہ بہنوں کی عزمت دری کی جا رہی ہے ان کی عزمتوں سے کھیلا جا رہا ہے عزت و حرمت کو داغدار کیا جا رہا ہے لوگوں کے عجوب کو ظاہر کرنے کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہیں اور مٹنگیں کی جاتی ہیں بہت ہی حسرت افسوس کی بات ہے کہ عوام تو درکنار علماء امت جو اپنے آپ کو وارثین انبیاء شمار کرتے ہیں وہ بھی سناپاک حرکت میں گریفتار ہیں انہوں نے بھی اپنی ناموری کو ظلط و خاری سے بدل دیا اسلام کے جیالو کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو کوئی صدیقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی فخر سے کہتا ہے میں خان ہوں اگر مسلمان اس برائی کو ترک کر دیں اور تقبر و گونٹ کو دن سے نکال پیکیں تو پھر مسلمانوں کے اندر وہی عظمت و شوقت واپس آ جائے جو عصر چودہ سو سال قبل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تھی تمام مسلمانوں کی شان ایک رہنی چاہیے کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر بڑے چھوٹے امیر و غریب کے درمیان کوئی انتیاز نہیں ہیں دونوں کے لئے احکام بھی ایک کتاب بھی ایک تحصیب و تمدن بھی ایک عبارت گاہ و مسجد بھی ایک غرضے کے تمام مسلمان ایک مرکز کے رہنے والے اور ایک پلیٹ فارم کے رہنے والے ہیں ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک اللہ اور قرآن بھی سب کا ایک اسلام کے جیالو آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے بغض و اینات کو مٹانے کی ضرورت ہے اس گندے خیالات اور گندی تحصیب کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے ماحول کو خوشگوار اور فضا کو معطر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی اس طرح کہ ہمارے ساتھ حالات بدل جائیں ہمارے فگر و جذبات میں تبدیلی آ جائے ایک نئی دنیا اور ایک نئے ماحول پیدا ہو جائے غوط پرستی کی امن کے جوش مارنے لگے آدمی وہ نہیں حالات بدل دیں جن کو آدمی وہ نہیں حالات بدل دیں جن کو آدمی وہ ہیں جو حالات کو بدل دیتے ہیں اسلام کے جیالو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس لمحے سے گزر رہے ہیں اس کو درست کرنے اور مستقبی میں آنے والی برائیاں شرور و فتن اور باطل افکار و نظریات کو ابرنے سے پہلے اس کو صد باب کرنے اور اس تحریک کو بے غو بن سوکھال پیکنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے شاندار مازی سے فیض حاصل کریں تاریخ کی ورق گردانی کریں رسول اصحابِ رسول تابعین اور تبع تابعین کے حالات کو سامنے لائیں عرب کے جس ماحول میں سرکار عدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ معاشرہ اختلافات سے لبریل تھا عرب میں دشمنی و اینات کے آگ بھلگ رہی تھی مخالفت و معاندد کے آنگیاں چل رہی تھی انسانیت کا نام و نشان مل چکا تھا درندوں سے بکتر عرب کی حالت تھی نگر ذاتِ رسالت لے قرآنی دستور اور اپنے اخلاق و تعلیم کی بنیاد پر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل فرمائی جس کے اندر انسان کی بھلائی آمان اخلاق کی سترائی عقوبت پرست کے بھائی شارگی اور مسلمانوں کے مال و دولت کی سیانت و حفاظت مساوات اور رمضانی پیدا کرنے کی بے حد کوشت یہ فرمائی ہیں اگر ہم تاریخ کی حیثیت سے عزت و حرمت امانت و دولت عدل و انصاف اور انسان کی بھلائی کا جائزہ لے تو معلوم ہونا کہ اس دنیا کے اندر اگر کہیں بھی اخلاق کا نمونہ غریبوں کی حمایت و مدد دل لگی اور دل جوئی اور مو بہنوں کی حصہ تو آپ ان کو برقرار رکھنے کا صرف ملتا ہے تو یہ اسی ذات کے اخلاق کا سمرہ ہے جن کو خدا تعالی نے نبوت کی سرداری سے سرفراز ورمایا تھا ان کی ہی بدولت اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی لیکن آج کے نفت پرس انسانوں ان مال و دولت کے حریصوں نے آپ کے بتائی ہوئے طریقوں کو ترک کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سی پریشانی و مشکلات سے ٹکرانا نئے نئے شرور و فتن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک کافر تو در کنار خدا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی طرقی اور عزت و عزمت کے مقام سے اتار دی کی کوشش کر رہا ہے اپنی شہوت رسانی کی خاطر رشتہ داری کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہی ہوتا ملک کے گوشے گوشے میں نائنصافی ہو رہی ہے ہر شخص کے قلب میں خود گردی و خود پسندی اور نفرت و عداوت کی لہریں دوڑ رہی ہیں اسلام کے جیالو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کے پیش کردہ قوانین کو سامنے لائے آپ نے فرماوا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو اُبھرتے ہوئے دیکھے اپنے ہاتھوں سے مٹا دے اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہ ہو تو زمان سے اس کا مطابعہ کرے ورنہ دن سے اس کو قبیح سنگے یہ ایمان کا سلسکن تر درجہ ہے اے اسلام کے نوجوانوں اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پرچھنے اسلام کو لہرانے والوں میدان میں نکنوں اور اس مغربی تحظیم کو جل سے اکھائے پھینکو اسلام زمانی دعویٰ کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام نام عملی زندگی کا لاگ آپ زمان سے اقرار کریں جب تک تمام حقام پر عمل نہیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام ایمانی جذبات اور جوش و ولولوں کو نمائع کرنے کا نام ہے حضرات آخر ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی کیوں جڑ پکڑ رہی ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آسابیت ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے حالانکہ قرآن کریم ہمیں زلال کی تاریخ سے نکال کر عروج کی بلندی پر پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ اسلام حق کو غالب کرنا اور بغض و انات کو مٹانا چاہتا ہے اسلام مخالفت و نوان عدد اور نفرت و عداوت کی تلزل سے نکال کر اتحاد و اتفاق عقوبت پرست و بھائشارگی اور اسے تو اسے اب جو چمن میں لے جانا چاہتا ہے حضرات ہم زندگی کے ہر محافظ پر اس لئے ناکام ہیں کہ ہمارا ایمان ہمارے ایمانی افکار و نظریات اور حرارت و گرمی میں کمزوری آگئی ہے ہم زندگی کے ہر میدان ہر قدم اور ہر مول پر دھکے کھا رہے ہیں ہمیں پکالیب و مسائف سے ٹکلانا پڑ رہا ہے ہمارے قلب سے ایمان کا نور دور ہو گیا ہے ہمارے قلب میں مغربی تحزیب بھری ہوئی ہیں جو ہمارے دین ہمارے عقائب ہماری تحزیب و تمدن کا دشمن ایمان و اخلاص کا باغی ہیں ایش پرستی اور دنیاوی مساغل نے ہماری ایمانی قوت و طاعت کو دور بھینک دیا ہے جس پر یوروپ اور امریکہ کی تحزیب میں بڑے چھوٹوں کے مابین کوئی التیاز نہیں ہیں اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی خرابی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تقلید پر یوروپ کی رضا مند ہوا تو تقلید پر یوروپ کی رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یوروپ سے نہیں میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی تقلیر کو ختم کرتا ہوں شیر کے ساتھ تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگ مگائے گا تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگ مگائے گا کبھی تو گیس و حمد سوار کر دیکھو حظیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے حظیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے تم اتحاد کا پہلو سوار کر دیکھو وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا حاظرینِ محفل آپ حضرات کے سکون و وقار نے محفل میں ایک عجیب سما باندھ رکھا ہے جو واقعی قابل داد و دید ہے لہذا میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو شیر و سخن کی وادی میں سیر کراتا چلوں دراصل میری فہرست میں انجومن اصلاح اللسان کی جانب سے ایک انقلابی ترانہ ہے تو تیار ہو جائیے میں ترانہ گنگنانے کے لیے مدعو کر رہا ہوں عزیزم مولوی عبدالخالق اور ان کے رفیق محترم کو اس شیر کے ساتھ اے ترنم کے جزیرے کے حسی شہزادے اے ترنم کے جزیرے کے حسی شہزادے